ہیلو ایوری بڈی میرا نام ہے روحید کمار خنہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی لمبے سمیں سے چلی آنے والی ایک ملٹی ویٹیمنٹ ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے جس کے ریزلٹ کافی اچھے ہیں اس کا نام ہے بیکوزائم سی فورٹ ٹیبلٹ کافی اچھے ریزلٹ کے ساتھ ساتھ اس کا پرائز کافی زیادہ کم ہے اس لئے مارکٹ میں کافی زیادہ پاپلر ہے سو بیکوزائم سی فورٹ کے کیا کامپوزیشن ہے کیا یوزز ہے دوز کیا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہے جا نہیں ہے پرائگنینسی میں استعمال کریں جا نہ کریں پرائز کیا ہے اے ٹو جڈ انفرمیشن آپ کو میں اس ویڈیو میں دوں گا ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا میڈیکل فارما نرسنگ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پہ آپ کو ریگولرلی میڈیکل کی ویڈیوز ملتی رہیں گی اب بیکوزائم کے اوپر واپس آئیں سو بیکوزائم سی فورٹ ایک ملٹی ویٹائمنٹ ٹیبلٹ ہے اور یہ اوٹی سی میڈیسین ہے مطلب یہ آپ کو اوور دی کاؤنٹر مل جائے گی اس کو بائے کرنے کے لیے پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب بھی کوئی بھی میڈیسین استعمال کریں کوئی بھی ٹیبلٹ انجیکشن استعمال کریں ڈاکٹر کی صراح لینا بہت جارہ ضروری ہے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے جہاں پھر نہیں ہے جو اس کو مارکٹنگ کرتی ہے وہ ہے بیئر فارماسوٹیکلز بیئر فارماسوٹیکلز کی اور سے یہ مارکٹ میں آتی ہے کامپوزیشن کی اگر ہم بات کریں اس ٹیبلٹ میں کیا کیا ایویلیبل ہے تو آپ کو ویٹائمن بی کمپلیکس مل جائے گا جس میں آپ کو تھائیمن مل جائے گا رائیبو فلیمن مل جائے گا پائیڈی ڈاکزین مل جائے گا اس کے علاوہ نیا سینامائیڈ سائنو کبالامین اور کیلشیوم پینٹو تھنیڈ مل جائے گا ویٹائمن سی مل جائے گا جس کو ایکسکوربیک اسیڈ بولا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ویٹائمن ایچ مل جائے گا جس کو بائیوٹین جا پھر ویٹائمن بی سیونے بھی بولا جاتا ہے ابھی جو یہ میں نے آپ کو ویٹائمن بنایا ہے ان سبی کے فنکشنز کمبائن کر کے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر میں بتاؤں تو یہ جو سارے کے سارے ویٹائمنز ہیں یہ کام کیا کرتے ہیں ان کا فنکشنز کیا ہے یہ سیل کی پروپر گروتھ اور ڈیولپمنٹ کراتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں سیل کو تاکہ اس کی پروپر گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو سکے پروٹین کاربز اور فیٹس کی میٹابلیزم میں بھی ہیلپ کرتے ہیں امائنو ایسیڈ پروفائل جو امائنو ایسیڈ باڈی کو چاہی ہوتے ہیں ان کے لیولز مینٹین کر کے رکھتی ہے برین کے فنکشنز کو ہیلپ کرتی ہے ان کو پرموٹ کرتی ہے ان کو صحیح برین کو صحیح کام کرنے کے لیے یہ ہیلپ کرتی ہے آر بیسیس پرڈکشن میں ہیلپ کرتی ہے نروز کی ہیلتھ کے لیے یہ کافی زیادہ جروری ہیں یہ جتنے بھی ویٹائمن بتائے ہیں اس کو چاہے آپ ڈائیٹ میں لے لیجے چاہے آپ سپلیمنٹ کے طور پر لے لیجے کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو دور کرتے ہیں کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا اس میں کیلشیم پینٹوٹینیٹ ہوتا ہے بونز کی ہیلتھ کو یہ مجبوط کرتے ہیں بونز کو مجبوط کرتے ہیں ایمیون سسٹم کو مجبوط کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن ہیلتھ اینڈ ہیر ہیلتھ میں بھی یہ کافی زیادہ فنکشن کرتے ہیں ان کو بھی بیٹر بنا کر رکھتے ہیں یوزز کی بات کریں یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو فنکشن ہو گئے لیکن میڈیکل میں کس کس کنڈیشن میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کر جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں تو نیوٹریشن ڈیفیشنسی جب کسی کو پروپر نیوٹریشن نہیں مل پاتا اس کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ویٹیمنز کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں اس کا استعمال کر جاتا ہے نیوٹریشن ڈیفیشنسی میں جو سیمٹمز آپ کو دیکھتے ہیں اس میں کمجوری ہونا سارا دن سستی رہنا تھکاں رہنا فٹیگ رہنی مسلز میں پین ہونا کوئی بھی کام کرنے کو من نہیں کرنا سو یہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی کے کچھ سیمٹمز ہوتے ہیں اس میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے نیکس اس کا استعمال ہے ڈائیپٹیس پیشنٹ جو ہوتے ہیں ڈائیپٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ڈائیپٹیس ہوتی ہے بلڈ شیگر لیول ان کے کافی زیادہ ہائی رہتے ہیں سپورٹی میڈیسین ان کو دی جاتی ہے ڈائیپٹیس کی میڈیسین کے ساتھ اس کو دیا جاتا ہے اگر کسی کے ماؤت میں مو میں ماؤتھ ہوتے ہیں اس کو بھی سپورٹی میڈیسین کے طور پر بیکوزائم سی فوٹ دی جاتی ہے اس کے علاوہ انٹی برڈک جب لمبے سمیے تک کسی پیشنٹ کو چلتی ہے تو کئی بار اس کے ابڈومین میں ڈسکمفٹ رہتا ہے جا پھر اس کے مو میں شالے ہونے لگتے ہیں سو انٹی برڈک جب لمبے سمیے تک چلنی ہوتی ہے تو تب بھی پیشنٹ کو یہ دی جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کی سکلڈ ڈل ہو چکی ہے سکلڈ میں وہ روحانگی نہیں رہی سکلڈ ڈل ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہیر ہیلتھ اگر اس کے ہیر جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں سو سپورٹی میڈیسین کے طور پر باقی میڈیسین کے ساتھ میں اس کو ایڈ کرا جاتا ہے کسی کی ایمینٹی بہت زیادہ کم ہے اس کو بار بار جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے جو اس کے ڈیزیزیز ہیں جو بھی انفیکشن ہیں وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں اس کی ایمینٹی کو بڑھانے کے لیے بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے علاوہ ویٹائمن بی کی ڈیفیشنسی میں بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے یہ جو سارے ہیں یہ یوزز ہیں پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ فنکشنز تھے ڈوز کی بات کریں کیا ڈوز دینی چاہیے نمبر ون تو یہ جو بارہ سال کے کم عمر کے بچے ہیں بارہ سال کے کم مطلب نو سال دس سال گیارہ سال اس سے نیچے جتنے بھی ہیں ان کو یہ میڈیسین نہیں دی جاتی یہ اڈلٹس میں جا پھر اگر بارہ سال سے اٹھارہ سال کو دینی بھی پڑے تو دی جا سکتی ہے لیکن ان سے کم عمر کے بچوں کو نہیں دی جا سکتی اب اڈلٹس کی جو ڈوز ہے وہ ون ٹیبلٹ پر ڈے دی جاتی ہے آفٹر دی فوڈ ہمیشہ فوڈ کے بعد کچھ نہ کچھ آپ نے جرور پورے دن میں کھایا ہونا چاہیے اس کے بعد اس کو استعمال کرا جاتا ہے اگر اس کے پروپر ریزلٹ چاہتے ہو تو سیم ٹائم رکھنا چاہیے اس کا جیسے آج میڈیسن صبح بارہ مجھے کھائی ہے تو کل بھی بارہ مجھے کھانی چاہیے تب ہی یہ ریزلٹ دکھائے گی چوبیس گھنٹے کا گیپ اپنا پورا کر لے گی اس کو تین دن سے لے کے پندرہ دن تک کنٹینیو کرا جا سکتا ہے اگر کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن کے لیے استعمال کر رہتے ہو لیکن اگر اس کو سپلیمنٹ کے طور پر تو ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے تک اس کو کنٹینیو کرا جاتا ہے وہ الگ الگ گول کے حساب سے ہے کہ کس وجہ سے اس کو استعمال کرا جاتا ہے اب پریگنینسی میں اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر سے جرور کنسلٹ کر لینا چاہیے پریگنینسی میں استعمال کرنے کے لیے اس کے علاوہ بارہ سال کے کم عمر کے بچے ہیں تو ان کو ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنے ویسے ان کے لیے الگ ملٹی ویٹیمنس آتے ہیں اس کی اور اگر آپ جائیں گے تو اور بھی بیٹر ہوگا ایک بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جو اگر کوئی بھی انٹی ایسیڈ استعمال کر رہا ہے تو انٹی ایسیڈ انڈ بیکوزائیم سی کے بیچ میں چار گھنٹے کا گیپ ہونا بہت جڑا جروری ہے ایسا نہیں کہ آپ ساتھ میں ایک چمچ انٹی ایسیڈ کا پی رہے ہو اور ساتھ میں آپ بیکوزائیم کا استعمال کر لو ان دونوں کی کٹھے نہیں کھانا پینا ایک چار گھنٹے کا گیپ کم سے کم ہونا چاہیے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کریں ویسے تو اس کے بہت کم سائیڈ ایفیکٹ ہے کیونکہ ملٹی ویٹیمنٹ ٹیبلٹ ہے ملٹی ویٹیمنٹ کے کامی کم سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کو دکھ ساتھ سائیڈ ایفیکٹ نوزیا وومنٹنگ ہیڈا کی پرابلم آ سکتی ہے اس کے لیوہ ڈائیریا ہو سکتا ہے یہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے پرائز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو 15 ٹیبلٹ آپ کو ایم آر پی جو ہے اس کا وہ 24 پیز ہو سکتا ہے ڈسکاؤنٹ ڈال کے آپ کو اور بھی کم مل جائے سو یہ تھی پوری کی پوری انفرمیشن بیکوزائیم 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 کچھ بھی آپ بہت سکتے ہو بیکوزائیم سی فور ٹیبلٹ کی جو کہ مارکٹ میں کافی زیادہ پاپلر ہے ایسی میڈیکل فارما نرسیل لیٹیڈ ویڈیوز میرے چینل کو پر ملتی رہیں گی اپنے دوستوں شیئر کیجئے ویڈیو کو چینل کو بھی شیئر کیجئے 100 انجیکشن سواری سیریز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا جا کے آپ وہ بھی ویڈیو دیکھئے پوری کی پوری پلی لسٹ بنائی ہے ایک سو انجیکشن میں نے وہاں پہ کور کر رہے ہیں آپ میرے کو میرے انسٹرگرام روحیت کمار ہیلتھ کے اوپر بھی فولو کر سکتے ہوں تانکو سو مچ